بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حضر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہاں کوئی شک نہیں کہ آج یہ اکرکنی بینچ ہے اسلام بادہ ہائی کورڈ کا جسر اتر من اللہ کی ضربرائی میں جی آئے عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کا جو کیس ہے ان کی ناہلی کے حوالے سے وہ سنا جائے گا پاکستان تحریک انصاب کے مقلہ لیکن چار گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کو پلی کریں گے اور اتر من اللہ صاحب کے سامنے اپنی معصومیت اور بے گناہی کو ثابت کرتے ہوئے کم از کم سٹے امیجیٹ لینے کے لیے بات کریں گے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ بتانی ہے لیکن گدشتہ روز اور اس سے ایک روز پہلے کچھ ایسے کام ہوئے جو دیکھتا ہے پاکستان سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے ریاست پاکستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اہم تھے اگر میں اس پہ بات نہ کرتا آپ کے ساتھ یہ ڈسکیشن نہ ہوتی جیسے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چیز کم ہوئی ہے جیسٹس قاضی فائزی صاحب پہ ہم نے ہم نے تھوڑی سی بات ضرور کرنی ہے کہ جو انہوں نے آسمہ جھانگیر کانفرنس کے اوپر بات کی لیکن منظور پشتین نے اس میں ایک گفتگو کی اور اس گفتگو کے دوران حکومتی رہنما ادھر موجود تھے وزیر خارجہ ادھر موجود تھے پاکستان کا وزیر قانون ادھر موجود تھا کوئی بھی اپوڈیشن کا رہنما اس کے اندھر موجود نہیں تھا غیر ملکی مندوب ادھر بلائے گئے تھے جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ ادھر موجود تھے اور ان تمام موجودگیوں میں منظور پشتین نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے وہ ادارے جن سے متعلق ایک روز قبل جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا چکے ہیں کہ اداروں کے اوپر آپ نام نہ لیں اس ادارے کے اس سربراہ کے اوپر نام لے سکتے ہیں اس جج کے اوپر نام لے سکتے ہیں اس جرنل کے اوپر آپ نام لے سکتے ہیں لیکن ادارے کو ملائن نہیں کر سکتے ان تمام چیزوں کے باوجود پوری کھلی چھوڑ دی گئی بدترین نعرے لگائے گئے پاک فوج کے حوالے سے پاک فوج کے سربراہ کے حوالے سے اور پاکستان کے اداروں کو جس طرح ملائن کیا گیا اور جس طرح گھناؤنے الزامات لگائے گئے اس کے اوپر اگر بات نہ کی اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بقاعدہ طور پر یہ پی ٹی ایم کے جو رہنما تھے یہ پی ڈی ایم کی موجودگی میں آئے تھے تو میں اس آسمہ جہانگیر کانفرنس سے متعلق میں نے پہلے بیٹی کوشش کی اس پر تھوڑا کنٹرول کروں اس پر تھوڑا سنبل ہوں جب میں لگا تو مجھے اس لگا کہ بقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اداروں کو پریشرائز کرنے کی حکومت کی طرف سے یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے کوشش رہے کس بنا پر کہہ رہا ہوں ایک ایک کر کے جلدی سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے سندھ پولیس سے متعلق آپ کو بتا دوں شہداد کورڈ میں جو ان کا ریکروٹمنٹ سینٹر ہے آٹھ سو سے ہزار ریکروٹرز کو جی اسلام آباد کیلئے روانہ کر دیا گیا ہے سندھ پولیس کو اسلام آباد روانہ کیا گیا ہے شہداد پور ٹریڈنگ سینٹر تھا وہاں سے پولیس ہیل کاروں کو کہ اسلام آباد کے اندر امران خان صاحب کا لانگ مارچ روکنا ہے یہ بہت ہے سندھ پولیس جو الیکشن نہیں کرا پاریبل دیاتی ہے جس نے بار بار تاریخے لی ہیں لیکن ہاں اس نے امران خان کو روکنا ہے اس لیے اپنی پولیس آویلیبل کر دیا تو میں نے کہا یہ لگیا ہے تو میں کوئی جلدی سے یہ خبر ضرور دیتا جاؤ اب آجوں جی دو دن سے آسمہ جہنگیر کانفرنس جاری تھی لاہور کے آواری ہوتل کے اندر اور کل وزیر خارجہ بھی ادھر موجود تھے وزیر قانون آزم نظیر تاریٹ بھی موجود تھے بلاول صاحب دیفنیلی وزیر خارجہ وہ خود در موجود تھے اچھا اسے ایک دن پہلے نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی سیمینار سے آسمہ جہنگیر کانفرنس سے خطاب کیا تھا اچھا اس کے خطاب کے حوالے سے مجھے خود بہت زیادہ ریزرویشن ہے کیونکہ وہ کئی عام آدمی نہیں ہے وہ سپریم کورڈ کے جا جائے ہیں اور اپ کمنگ چیف جسٹس ہے سپریم کورڈ کے اور ان کے بیان اور ان کے نکات کے حوالے سے میں نے بھی ذہا تھوڑی سی کوشش کی کیونکہ انہوں نے خود ہی اجازت دے دیے تو ہم اس لئے بولنا بھی اس کے پر ضرور پسند کریں گے کیونکہ اور ان سے متعلق جو امپریشن ڈیکلیرڈ ہے اوورال سوسائیٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ خود سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کے پریول پڑتے ہیں وہ کچھ ایسے خطو قدابت کرتے ہیں اور ان خطو قدابت کو بقاعدہ اس کی کاپی میڈیا کو دی جاتی ہے کہ آپ جان بوجھ کر میری تشریر کریں خیر ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے زندگی میں ایک ڈیسیئنٹ لیا تھا اور وہ اس اساسوں کے حوالے سے ان کی وائف کے اساسوں کے حوالے سے جس کی انہوں نے معافی بھی مانگ چکے ہیں اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے لیکن اوورال امپیکٹ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بہت زیادہ قریب ہیں میاں محمد عواج شریف صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں پی ڈی ایم کے دیگر رینماؤں کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اس حوالے سے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں تو اس لیے جورت بھی اس لیے کر رہا ہوں گا یہ جورت دی بھی انہوں نے انہوں نے کہا ہاں جی ہمارے اوپر بات کی جا سکے چاہے اس کے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اس گفتگو ان کی تقریر سے متعلق مجھے بہت زیادہ ریزرویشن ہے لیکن انہوں نے خود سے اس وقت کی تاریخ میں اجازت دے دی کہ پاکستان کے کسی ادارے کے پر آپ ازام نہیں دے سکتے ہیں اس ادارے کے کسی جرنیل کے پر آپ نام دے سکتے ہیں اور جس طرح مرضی چاہے اس پر تنقید کر لیں چاہے اس کے کہ پاکستان کے حاضر سرویس جج اور اپ کمنگ چیف جسٹس ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کے تین سابق جرنیلوں کے نام بھی لیے انہوں نے کہا میں ان کو بلیک لسٹ میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جی اوکے سمجھ آگئی لیکن موجودہ حالات میں کوئی جرنیل ایگزسٹ کرنے والا اس کا نام انہوں نے نہیں لیا شاید ان کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا تھے کیونکہ وہ جررت دے تو رہے ہیں لوگوں کو کہے تو رہے ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سابق جرنیلوں کو بولیں یا سابق ججز کو بولیں ٹھیک ہے بہر ایک بہت معنی خیز ان کے گفتگو کے دوران ان کا اپنا خوف بھی اس کے اندرے بہت زیادہ آیان نظر ضرور آیا مجھے ٹھیک ہے یہ سب تھا دوسرا انہوں نے سابق ججز سے متعلق پکیوں کے نام لیے انہوں نے کہا میں رہی نظر میں ہوتا ہے تو میں ان سب کو بلیک لسٹ کرتا اور کچھ کو وائٹ لسٹ میں بھی ڈالا انہوں نے بلیک لسٹ کرتا ان میں سے کوئی بھی ماضی قریب کا ججز نہیں ہے ٹھیک ہے جن سے متعلق بہت ریزرویشنز ہیں اچھا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر اگزیسٹ کر رہا ہو تو ان کی باتوں میں مجھے تھوڑا سا ہپوکریٹک بیہیو ضرور نظر آیا لیکن اجازت انہوں نے خود ہی دی سی تو میں بتاؤں کہ مجھے چاہے اس کے کہ پاکستان کے کسی حاضر سروس جج سے یا جرنیل سے اپنی جو فرٹینٹی ہے اس سے متعلق جو ہو اس کی اجازت انہوں نے مجھے خود دے دی تو میں نے کہا میں انتر ضرور بتا دوں میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی دلیری کا مظاہرہ کیا لیکن بہرحال جو انہوں نے کہا اب اس کی ذرا بات کی بات ہے رسول نے میں نے کہا جس کی بنا پر میرا آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے منظور پشتین صاحب نے پی ٹی ایم کے اور کسی تارپ کے محتاج نہیں ہے اور پاکستان کی فوج سے متعلق پاکستان کے اداروں سے متعلق اور سپیشلی پرٹیکولر یونی فارم کا جو ہمارا معاملہ ہے اس سے متعلق وہ کیا ریزرویشن رکھتے ہیں کیا الزامات دیتے ہیں کیا زبان استعمال کرتے ہیں اور اس رسلے میں کئی کیسز بھی بھوگت رہیں ان کے ساتھ کے افراد ملک سے باہر بھی جا چکے انہوں نے کانفرنس کی جی اسی آسمہ جانگی کانفرنس میں خطاب کیا بار بار ان کو خطاب کو شورٹ کرنے کا کہا جارہا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں اور مجودگی کس کی تھی جی کیونکہ میں آپ کو اس لیے منظور پشتین جو رہا ہوں کہ منظور پشتین کے ساتھ ہیں نا موسن داور جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے منظور پشتین کے ساتھ ہیں نا علی وزیر جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم موجودہ حکومت کے زیرے تمام یہ گفتگو ہو رہی ہے اور بقاعدہ طور پر یہ گفتگو کا جس کے ساتھ کنسرن ہے جس کو جسے کہتے ہیں نا جس کو موضوع بنایا گیا ہے جس سے مخاطبیں وہ موجودہ پاکستان کے ادارے ہیں اس وقت جو گفتگو سننے میں دیفنیٹلی بات ضرور کروں گا اس کے پر ایون اس کے کہ بلاول صاحب جب اس کانفرنس میں آئے تھے کل وزیر خزانہ ان کو بھی بہت برے نعرے بازی ان کے کی گئے اور علی وزیر کے حوالے سے کی گئی کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کر لینے بڑا رولہ ڈالتے تھے اب حکومت میں آپ علی وزیر کی ساری زمانتیں ہو جو گئی تا وہ اس کے پروڈکشن آرڈر کے انہیں جاری کرنا جاتے ہیں آپ کو اس وقت ووڈ ریکوائر تھا حکومت میں آنے کے لیے اس لیے کر رہے تھے تو پھر بلاول صاحب نے کہا آپ ان لوگوں سے پوچھے نا جو ان کو نہیں پروڈکشن آرڈر جاری کر رہے ہیں یعنی بلاول صاحب نے اپنی بے بزیزہ دارے گئے تو اس وجہ سے اچھی خاصی اسی طرح وردی اور دہشت گردی کے نعرے لگیں اس کانفرنس کے اندر اور بلند بلند آواز میں لگیں وزیر خزانہ کی موجودگی میں وزیر خارجہ کی موجودگی میں وزیر قانون کی موجودگی میں جسٹس قاضی فائز حیصہ صاحب کی موجودگی میں دیگر گورہ انفلونسرز کی موجودگی میں دیگر دنیا کے بڑے بلوگرز کی موجودگی میں ان تمام ہمیں کتنوں کے نام لو ہاں نہیں تھا تو پی ٹی آئی کا کوئی رپریزنٹیٹیو ادھر نہیں تھا نہیں تھا ہے تو احزاز احسن ادھر موجود نہیں تھا یہ تمام چیز ہے لیکن ہر طریقے سے بقیادہ طور پر فوج کا اس کی وردی کا مزاق اڑایا منظور پشتین نے حکومت کی موجودگی میں بار بار کہہ رہا ہوں آواری لاہور میں تھی سارے حکومتی رپریزنٹیشن تھی مزاق اڑایا گیا اے پی ایس اور کوئٹہ میں وکلا کے اوپر ہوئی بار کے در ہوئی دہشتگردی کے حوالے سے اس کا براہ راز اداروں کے اوپر الزام لگایا منظور پشتین نے آسٹریلیا کے جزیروں کا ذکر کیا جی ٹھیک ہے جی پاپا جانس کا ذکر کیا ان تمام کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک کہا کہ بڑی خوب تعلیہیں بجائی گئی ہیں خوب تعلیہیں بجائی گئی ہیں تو میں نے کہا میں کہا اس پہ آپ سے صلیح بات کر لوں کیا اب منظور پشتین ہماری سٹیٹ پالیسی بن گیا اس کی گفتگو ہماری سٹیٹ پالیسی بن چکی ہے ہماری حکومت کا بیانی آئی ہے ہماری حکومت کا یہ موقف ہے things should be clear کیونکہ اس کا تو ناخن برابر بھی آزم سواتی نے نہیں کیا تو اس کو ننگا کر کے چھتر پریڈیس کی گئے تو منظور پشتین سے کرنا کیا ہے کہ اب اس کو اون کر لیں ہم لوگ یہ میرا definitely اس حکومت سے میرا یہ سوال ہے اور حکومت کو اس کو clear کرنا چاہیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو موجود تھے چیز کی کہ اس محفل میں ان کی بہت بیستی ہوئی وزیر قانون آزم نظیر تارڑگر موجود تھے ان کی موجودگی میں یہ ساری گفتگو ہوئی اور ان کے مسکراتے چہرے کلکلاتے چہرے ہم نے اس منظور پشتین کے خطاب کے دوران سنے تو اس لیے اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھی کہ یہ کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اداروں کو سلسلین میں نوٹس لینا چاہیے پتہ تو چل جائے نا یہ جملے کسی کے لیے اجازت ہیں کسی کے لیے اجازت نہیں ہیں سن تو سیدھا سیدھا جنرنیلز کے نام لیے اداروں کے بھی نہیں ہے حالانکہ اگر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تقریر سے متعلق بات کروں تو انہیں کہتا کہ ادارے کا نام لینا ہے یہ بقیادت اور پر اداروں کو ملائن کرتے ہیں انہیں کہا پاکستان کی عدلیہ ایک فیصلہ نہیں کر سکتی طاقتوروں سے بات کیا ہے حکم کے بغیر پاکستان کا میڈیا ایک ٹکر نہیں چلا سکتا اس حد تک آگے لے کے گئے ہیں تو کوئی تو ہے جو اس کا جواب دے میں نے کہا میں ضرور یہ آپ کے سامنے بات کر لوں چاہے اس کے کہ میں بات کو بہت اور نیو ڈیٹری کی طرف بھی لے کے جا سکتا تھا کہ جس طریقے سے یہ بہت ہرٹ ہوں میں منظور پشتین کی اس تقریر سے اس تقریر میں حاضرین محفل کے اس جیسر سے اس بورڈی لینگویج سے لیکن میں نے کہا میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور کروں اب آجو جی آگے میں نے جو دوسری بات ہی کہ کس طرح حکومت نے محروں کے ذریعے سپریم کورٹ پر پریشر ڈالنے کی بقیادہ طور پر لیٹر جنریٹ ہو گیا جی اور وہ لیٹر ہے پاکستان بار کانسل کا سپریم بار کانسل کا جنہوں نے بقیادہ طور پر جسٹس اتر من اللہ کا نام آج سپریم جیڈیشل کانسل کا اجلاس بھی ہے نا جسٹس اتر من اللہ کا نام سپریم کورٹ کے جج کی ہے سی ایسے جو ایکمنڈ کیا گیا ہے چیپ جسٹس امرتہ بندیال جا سب کی طرف سے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے قابل ستائش کا ہے لیکن دیگر تین جج جنہوں سے دو کا تعلق سندھائی کورٹ سے ہے اور ایک کا تعلق لاہور آئی کورٹ سے ہے ان کے حوالے سے شدید ریزرویشن ہوں کی ہے کہ ان تین ججز کو کسی طور پر بھی سپریم کورٹ کے پینل کے اندر سترہ رکنی پینل کے اندر شامل نہیں کرنا تو بقیادہ طور پر میں یہ سمجھتا ہوں سپریم یوڈیل کانسل کے جلاس فراج اثر انداز ہونے کی وجہ ہے احسن بھون ہے اس کے اندر اور سپریم کورٹ بار کانسل کے اور پاکستان بار کانسل کے دیگر افراد ہیں تو بقیادہ حکومت کو گائیڈ لائن دینے کی حکومت بقیادہ طور پر گائیڈ لائن دے رہی ہے چیف جسٹس پاکستان کو تاکہ مستقبل میں جو ججز ہیں وہ بھی ان کی مرضی سی آئیں مریودہ حکومت آگے کی بڑی گیمز ہیں نا بڑی پلانز ہیں تو جس کی مناب پر حیسن بھون ہے آپ کو بہت اجزے پتا مسلم لیگ نون کے بڑے ایکٹیب کارکون ہیں اور پاکستان بار کانسل بہت ایکٹیب لیگ نون کے ساتھ موو کرتی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اندر انفلونسڈ ہے تو ڈیفنیٹلی اس طریقے سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے ایک روز پہلے جسے اس قاضی فائزی صاحب یہ خط دے چکے ہیں یہ خط انٹرنل ہوتا ہے یہ میڈیا پہ کبھی سنے ہیں آپ نے آتے ہوئے یہ میڈیا کو بھی کوپی دی جاتی ہے میرے لیے کوششن مارک ہے اگر آپ کو سمجھے گا میں کومنٹ سیکشن پر آپ نے ڈیفنیٹلی ضرور بتانا ہے رہی بعد آج اسلامباد ہائی کورٹ کی تو اسلامباد ہائی کورٹ پہ آج اترمینلہ صاحب یاپرکری بینچ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کی نائلی کے پر بقاعدہ طور پر آج اس کیس کو سنیں گے اس کیس سے متعلق جن پوائنٹس کے پر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے وہ کلہ ٹیم ہے وہ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے چیلنج کیا ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ فوری سماعت کی سب سے پہلے اسطدا تھی وہ مصرد کر دی گئی تھی اور مقدمہ یہ پیر کے لیے کیا گیا تھا انہیں کہا ہر سال اہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے چیئرمن پی ٹی آئی اس موقع کو لے کے سامنے چلیں گے اور ساتھ ساتھ یہ زد بھی کریں گے شکوا بھی کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹار کچھ جیسر سے کہ درخواست پوری نویت کی تھی لیکن مصدقہ کاپی نہ ہونے کے وجہ سے اس کو نہیں سنا گیا اور ان گراؤنڈز کے پر عمران خان صاحب آج اپنے کیس کو پلی کریں گے چیز کے سٹیر کی تو امید لگائی جا سکتی ہے اور فیصلہ مکمد آنے میں بھی ابھی کافی دن لگیں گے یہ اپ ڈیٹس تھیں ایسی کچھ مزید خبرات ہیں آپ کو ضرور آگا کریں گے چینل دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کریں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد الوال محمد